بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دوکھ دے اسے چھوڑ دو مگر چسے چھوڑ دو اسے دوکھ نہ دو جہروں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں ایسے دوست سے ہاتھ دو لینا بہتر ہے جو تیرے دشنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو اچھی عادت کی نیک اور پارسہ عورت ایک فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے توقع سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانا نہیں ہوتا میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں زندگی کی درازی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاص سکھاؤ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے شیر سے پنجہ ازمائی کرنا اور تروار پا مکہ مارنا اکل مندوں کا کام نہیں جو شخص دوسروں کے غام سے بے غام ہے آدمی کہلانے کا مستحق نہیں دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تاریف کرنے لگے کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بان سکے اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کا تلوکار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے